السلام علیکم امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک اور آج رمضان خط پانچوان روزہ ہے اور میں نے بھی را تھامدلی را روزہ رکھا اور مجھے پتہ لیکن کہ ویڈیو تھوڑا لیٹ آ رہی ہے وہ میں اس اینس آر پر کافی زیادہ پریکٹس کر رہا تھا یعنی کہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس پر کافی کام کرنا تھا اب آپ کو اس میں کافی چینجز نظر آ رہی ہیں کہ اس کے میں نے آپ کے پاؤں آپ کے سامنے بنا دیا تھے اور اس کے رنکلز بھی نیک کے بنا دیا تھے اور ٹیل کے بھی تو جو اس کا پیٹ ہے اس پر میں بہت زیادہ میں نے کام کیا تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ یہ میں نے موڈل کیسے کیا اب میں نے اسے شیر سمودھ کیا ہے اس میں یہ اس کا میش ایسا نظر آتا ہے اس کے صرف اب فیس رہا گیا اور اس کے ٹیپس چلی اور ایک مزے کی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارے کی بارڈ پر یہ بٹنز ہوتے ہیں ان میں کچھ بٹنز کو یوز کر کے ہم جس طرح گیم کھیلتے ہیں تو ہم و ای آس ٹی سے موڈ کرتے ہیں اور اپ ڈاؤن ہوتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر ہم بٹن دبائیں گے شفٹ اور ٹیپ کے اپر والا جو ہے یہ سلیش والا آئیکن اگر ہم اس کو دبائیں گے شفٹ دبا کے اس سلیش کو تو میں ماؤس موڈ کر رہا ہوں تو میرا ویو روٹیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ اب ہم بلنڈر کو گیم کی طرح بھی چلا سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی ایسی گیم والی چیز ہے نہیں جو ہم اس میں کریں تو ہم و میں دبائیں تو آگے جا رہا ہوں اس دبائیں پیچھے جا رہا ہوں اے دبائیں لیفٹ ڈی دبائیں رائٹ اب کیو دبائیں نیچے گیا ای دبائیں آپ گیا اب ہم نے اگر کسی ویو میں دیکھنا ہے یعنی کہ ہم ان لیمیٹیڈ رینج تک ہی زوم ان یا زوم آگے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو اسے میں زیادہ آگے ہی جا سکتا ہوں زوم ان زوم آٹ کی ایک اور کیو میں بتا دوں کہ کنٹرول دبائیں اور سکرول میل پکڑ کے ماؤس کو آگے پیچھے موو کریں کنٹرول دبائ کے ماؤس کو آگے پیچھے موو کریں اس سے بھی ہم زوم ان زوم آٹ کرتے ہیں لیکن یہ ابھی اسی طرح لیمیٹیڈ رینج تک ہی ہوتا ہے اور ہم شفٹ پلس میس کریں جو نمبر پیٹ پہ ہوتا ہے شفٹ پلس مائنس یہ تو ہم ان لیمیٹیڈ کار سے پہ ان فائنائیڈ آگے پلس بھی اور مائنس بھی اور اگر ہم کنٹرول دبائے تو ہمارے بیو چینج کرنے والے جیسے اگر ہم کنٹرول دبائے تو ہم اس کو ایسے موو کر سکتے ہیں اگر ہم کنٹرول دبائے تو ہم کنٹرول دبائے تو موو کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس میں کون کون سے موڈیفیر جائیڈ کیا ہے اور میں نے اس میں میرا جائیڈ کیا تھا اور سبڈوین سرفیس بھی سکن دو سبتے پہلے جائیڈ کیا تھا اور میں نے اس کے یہ جو بٹنز آپ دیکھ پا رہے ہیں سوری بٹنز رہیں اس کے جو بونز اس کے مسلگ ہیں پہلے اس کو سکتے ہیں آپ شیڈ سموز کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ مجھے ایسے زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس پہ ابھی تھوڑا کام باقی فیسز کر رہتا ہے اور اس کے پیٹ کی طرف تھوڑا کام رہتا ہے آپ کو کلتے جاتا ہے زیادہ اچھا نہیں بنا مجھ سے لیکن میں نے اپنے پوری کوشش کی اور اسے اچھا بنانے کی کوشش کیا اور یہ کافی ہاتھ تک اچھا بھی بان گیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کوشش بنانے کی کوئی ٹرائی کریں جیسے کہ یہ کوئی ڈائنو سور ہو گیا کوئی گار ہو گیا کوئی بائی کوئی انسان کریکٹر ہو گیا کوئی ہیومن کریکٹر میں نے جو ویڈیوز میں ہے تھی وہ ٹرائی کری جائے گا لیکن میں بھی بیگنر ہوں تو میں نے پہلی بار وہ بنایا مجھ سے اتنا چائیں بنا تو اس کو دیکھے بلکل ہوت بڑائیں گا اگر کسی نے کچھ بنایا ہے تو مجھے کومنٹس میں جائے ضرور بتائیے گا اس میں ہم نے چینجز آپ نے دیکھیں ہیں بلکل اس کو ابھی ہم کریں گے ٹیکسٹر چلی سٹار کرتے ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں مٹیریل پریویو میں زیاد دپایا اور ٹو مٹیریل پریویو میں تو ہم مٹیریل پریویو میں آگئے ہیں یہ میں نے آپ کو شارٹ کر کی پتا ہے آپ کو بتائی بھی میں نے ہمیں شارٹ کر کی لازمی یاد رکھیں چاہیے کیونکہ یہ ہماری بہت ہیلپ کرتے ہیں اب ہم چلتے ہیں شیڈی نیری طرحیں اس کو کلوز گا دیتے ہیں اس کو ہم نے گریش براؤن سا کلر دینا ہمیں اب ہم وہی ایڈ کریں گے اس کو زوم ان کر رہتے ہیں ابھی ایک کلر ایڈ کرتے ہیں کلر ریمپ ایڈ کریں گے اس کو ٹھوٹ آگے یہاں پہ کرتے ہیں اور کلر ریمپ ان کے بیچ اٹھیں گے کلر ریمپ ہمیں پتہ جائے گیا تھا کہ کس نوڈ میں شیفٹ ہے اور وہ ہے کنورٹر اس میں کلر ریمپ یہ چھپکے بیٹھا ہے اور اب میں یہ صرف ٹرائے کر رہا ہوں ابھی ہم ہم یہاں پہ اس کو اٹھا کر کلر ریمپ کٹ اس کو کلر کرتے ہیں کنیکشن کٹ اس بیرسٹیف کو کرتے ہیں سرفیس کے ساتھ اور اس کلر ریمپ کو کرتے ہیں بیرس کلر کے ساتھ اور اب اس کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں اس میں ہم بارو نای ٹریک سے نہیں یاد کریں گے کیونکہ یہ گری اسکیل کا ہوتا ہے مطلب اس میں گریش کلر ہوتا ہے اور اس میں گریش کلر ہوتا ہے اس کو یہاں کر لیتے ہیں اس کو یہاں کر لیتے ہیں اور یہاں پھر ایڈ کریں گے براؤن کر ایک اس میں ایڈ کریں گے یہ تھوڑا براؤنش سا ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو وہ خلد دینا جو اس پر سوٹ کر لیتے ہیں لائٹ لائٹ سا براؤن ہو اورینڈ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ اورینڈ کو ڈار کیا جائے تو وہ ہی براؤن ہوتا ہے ہم نے پہلے اس کی سپیکلر آف کرنا اور اس کو تھوڑا سا رکھیں گے آئی کی بار بھی ساکر رکھیں گے اور سرفیس رفنس اس کی رکھیں گے تھوڑا سی اپ اس کو کرتے ہیں شیئن ٹینٹ بھی آف کر دیتے ہیں اور اس کو کھڑا تھوڑا کرتے ہیں ڈارک ڈارک نہیں پہلے یہ لیکن اس سے ڈارک نہیں ہے ہمیں لائٹ سا براؤنش ہو جائی ہے اور بلیکش میں بلیکش اور براؤنش اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ ان کے اندر ہرکا ہرکا کلر دانا ہے اس کلر کو کرتے ہیں گری پھر پہلے رکھتے ہیں گری اور اس کو کرتے ہیں مائنس کیونکہ اگر ہمیں باہ میں ضرور پڑی کلر کی تو ہم اس میں کئی اور کلر ایڈ کر دیں گے اب یہ سرف سیمپل ایک کلر ہے ہرکا سا دارک کر دیں گے جو بلیک ہوگا اور یہ بلیکش جسے بلیکش اور یہ بلیکش جیسے بلیکش جیسے بلیکش جیسے بلیکش تھوڑا سا اور یعنی پورا بلیکش نہیں کرنا بس زیادہ سا ڈارک بس اتنا اتنا اور اب یہ ٹھیک لگ رہا ہے اس میں تھوڑا براؤنی سا ٹچ بھی دے دیں گے یہاں پہ یہ اس میں ہم ویڈ پینٹ موڈ نہیں ویڈ پینٹ نہیں ٹیکسچر پینٹ ہم یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی یوز کریں گے ہم اس کے ساتھ ہم سکرپٹنگ ہم نے اس میں بلیکش نہیں یوز کی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس کی رنکل بنا کر دکھائے تھے کہ اس کو گلوب کو کیسے سلیٹ کرنا ہے اور کنٹرول دبا کے ہم نے کیسے سلیٹ کرنا ہے یہ ہوتھوار یہاں پہ کرتے ہیں نہ زیادہ لائٹ ہو نہ زیادہ ڈار کو یہاں پہ یہاں پہ جو دعا مانگیں وہ ضرور بھولی ہوتی ہے اور آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا تو سب کو امزان مبارک ایک بار دوبارہ بتا رہا ہوں اور اپنے لئے بھی اپنے گھر باتوں کے لئے بھی اور جنہیں بھی آپ کے لوگ رہتے ہیں پروسی آپ رشتے دار سب کے لئے دعا کیجئے ہیں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا تو میں آپ کے لئے مزید ویڈیوز لاؤں گا جو آپ کو آپ کے کام میں ہیلپ کریں گے ابھی کام پہ فوکس کرتے ہیں گریے گریے سا یہاں پہ کردے لیتے ہیں یہ اکل ہے یہ جائز ہمیں اب اس کے جو نیلز ہیں اس پہ ہلکا سا وائٹ کلوب دے دیں گے پہلے ایک نیو میٹیریل ایڈ ہوتے ہیں نیو میٹیریل ایڈ ہوگا پہلے اس کی کچھ حصوں کو اب ہی ان کو ایسی رہن لے دیتے ہیں تو ہم نے ٹیکسٹر پینٹ اتنا رکھ دیا بعد میں جب ہم اس میں شیڈنگ دیں گے اب ہم پہلے اس کو کریں گے یو میٹیریل مارک سیم کریں گے پہلے ایک یہ مین ہم نے کلر کر لیا اور اسی کا بیس مین کلر یہ ہی ہونا تھا جو ہم نے اس کو بھی دیا اس کو ہلکا سا گریل زیادہ دیتے ہیں یہ کل ہے ٹھیک ہے ہاں اب اس میں ہرکا سا براؤن ٹاچ بھی ہے گری گری بھی ہے اس کو کتنے ہاں تھوڑا سا لائک ٹھیک ہے یہ کل ہے اب اس میں ہم نے اس کو کرنا ایک اور چیز میں نہیں 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 ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ مارک سیم ہم نے دیکھا ہوگا پہلے اس کو لے چلتے ہیں لے اوٹ ورکس میں اب اس کو اٹھایا ہم اٹھایا اور اس کے گئے ہم ایڈز موڈ کے اندر اب آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوں ایڈز نظر آ رہے ہوں ٹھیک ہے اب ہم اگر ایسے کنٹرول دبا کے جیسے میں بتایا تھا یہ ایپ سیلیکٹ کیا جیسے یہ ہو گیا ہم کنٹرول دبا کے اس کو یہاں سے کریں گے تو وہ وہاں تک پوری لائن ہی سیلیکٹ کرے گا یہاں تک یعنی کہ اس سے جس لائن پہ یعنی جس ورٹیسیز پہ ہم نے کلک کیا وہ ادھر سے لے کے آگے تک پورا سیلیک کرے گا جو اس کے قریب closest ایڈز کو سیلیکٹ کرے گا یعنی جس طرح ہم ایسے طور کھینج کے یا کوئی یہ کیا اور اس طرح ہم وہ کھینج کے کرتے ہیں پھر اس طرح کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو ڈسٹنس ہے اس طرح یہ کنٹرول دبا کے کام کرتا ہے تو ہم اس کو آن نہیں ایسے سیلیکٹ کریں گے اور ایڈز کو سیلیکٹ کر کے مارک سیم کریں گے پھر اسے کیا ہوگا ہمارے جو ہم نے اس کیلئے شیڈنگ دینی ہے جو سکین پہ یہاں یہاں کوئی پہ یہ لائٹ ہوتا ہے کہیں پہ ڈارک ہوتا ہے اور کہیں پہ اس کا کلر ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہیں بلیک ہو جاتا ہے کہیں براؤن گریز تو وہ ہم نے الگرے کلر کرنے کے لئے پہر میں آپ کو ایک چھوٹے سیمپل اگزامپل بنا کر دکھاتا ہوں یہ ایک لائٹ ٹیل کو کرتے ہیں ٹیل کو اچھا اب جیسے میں نے پوری لوب لائن اراؤنڈ اس کے جتنے بھی ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور دبا کے اب یہ پوری سلیکٹ ہو گیا اب ہم نے رائٹ ٹلک کرنا ہے تو یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ لکھائے گا مارک سیم اب آپ کو اورینج ریڈ سی کلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی اب ہم دبائیں گے یو تو آپ کے پاس آئے گا یووی میپنگ اب ہم یووی ایڈیٹنگ پہ جائیں گے تو اس کے جو پارٹ سے ہم نے یووی میپ کیا وہ یہاں پہ آ جائے گا سائیڈ بھی میں چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اس کو پہلے یہاں سے رکھتے ہیں یعنی کہ اس کے جتنا بھی ایڈیز ہیں کرو گا تو پھر پھر یہاں پہ ہو جائیں گے یووی promising انرائپ ہو جائیں اس کو پہلے کرتے ہیں اچھلی موڈنگ گے اور ہم نے اسے کیا اسے کیا ہم نے اسے کہ سیلیکٹ اس لئے کی 골� aktuell ہمیں ابھی چاہیئے یہ سارے ایجیں جو مارک سین کے اندر آ رہے ہیں تو ہم سیدھ بائیں گے تو سرکس سیٹ میں چل رہیں گے اور رائٹ لی کریں گے تو سرکس سیٹ سے بہر آ جائیں گے تو یہ تھوڑا کیرپلی کرنا میں نے ایک سر مور اس لی کیا ہے ہون کیونکہ وہ اسی طرح آن ہو جاتا ہے دوسری سائٹ بھی ہم اس کے سلیٹ کر سکتے ہیں سیدھ بائیں یہ ہو گیا ہمارے سلیٹ ہم نے اس کو کیا یو بی ام یو بی میپ یوں گیا اندرہ کیا اب وہ یہاں بھی آ رہے گا اب ہم جو ہی سلیٹ کریں گے یعنی کہ اس کا جتنا حصہ سلیٹ کیا تھا سی کرتے ہیں پھلے وہ یہاں پر میپ ہو جائے گا جو مارک سیم ہم نے سلیٹ کیا اس کے ادھر والے حصے نہیں آئیں گے یعنی کہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو وہ اپنے نہیں آ رہا میں اب یہاں پہ سی کرتا ہوں تو وہ اس کے اندر نہیں آ رہا یعنی کہ مارک سیم ہمارا یہ کر دیا کہ ہم نے اپنے ڈائنوں کے حصے ڈیوائیڈ کر دیا ہوں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایزی ورڈز میں ہم نے اپنے ڈائنوں کے حصے ڈیوائیڈ کر دیا ہوں جس سے ہم ان میں الگ الگ کلیز کر سکتے ہیں اور اب سی کر کے سی کا مطلب بہت ہے سرکل سلٹ اور میں اس لیے سی دھواتا ہوں اب ہم ان کو الگ سے ٹیکچر پینٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے کیوب کو یوں بھی ماب کریں یا کسی وپ جائر کو یوں بھی ماب کریں تو ہم انہیں الگ سے ٹیکچر پینٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں لفٹ پہ دیکھو رہے ہیں میں جو جو سلٹ آ رہا ہوں وہ وہاں بھی ایڈ ہوتا جا رہا ہے رائٹ کل کر دیا کینسل یہ ہوگی سلٹ کچھ حصہ نئی سلٹ ہوا ٹھیک ہے میرے کہنے کا سیمپل یہ مطلب ہے کہ ہمارے یہ مارک سیم آگر کرو تو اس کے اوپوزٹ سائیڈ یعنی کہ اس کے جو کلوزر سائیڈ ہوتی ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں جسا میں نے ابھی مارک سیم کیا تو اس کے ٹیل والا حصہ ڈیوائیڈ ہو گیا اور اب ہم اس کو الگ ٹیکچر پینٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کے باہر باری سائیڈ میں سلٹ کارا ہوں تو پھر وہ نہیں ہوتا اس لئے مارک سیم کا یہ ہی فائدہ ہوتا ہے اور اگر ہم نے مارک سیم ریموو کرنی ہے یعنی کہ جو میں نے یہ سلٹ کیا تھا لائن پوری اس پوری کو میں اگر سلٹ کروں تو ہم اس کو پیئر بکار سکتے ہیں رائٹ کلک میں مارک سیم کے نیچے ہی کلیئر سیم آ گیا تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے جسے یہ حصہ ڈیوائیڈ نہیں جاتا ہے یعنی پورا ایک ہی جاتا ہے تو ہمیں ٹیکچر پینٹ سے کرنے سے پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے میں نے پہلے دے دیا آپ لوگ ایسا بلکل منت کیجئے گا اس کا مٹیئر ڈیریٹ کر کے ہم اس کو مارک سیم کر کے اس میں الگ لئے ٹیکچرز دیں گے کلیئر ایک ہی جیسا ہوگا لیکن اس میں شیڈنگ اور اس میں بھی شاپ نیس آتی ہے یعنی کہ سمودنس کلیئر اور شیڈنگ بلائٹ ڈار گریئر ایسے جو کلیئر ہوتے ہیں اس کی شیڈنگ دینا میں وہ ہم دیں گے اس کو مارک سیم کر کے اس کو ابھی دے جاتے ہیں لائی اوٹ میں شیڈنگ ایڈیٹر میں کرتے ہیں اس کو اس کا مٹیئر ڈیلیٹ کیونکہ ہم ہمیں ابھی نہیں چاہیے تو ہم بار میں جب مارک سیم کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں شیڈنگ دینی ہے آپ لوگ بھی ایسا کوئی ڈائنساور یا کوئی اور چیز بنا کے بتائیے گا آپ نے کیا بنایا ہے اور جو 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 میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت تینکیو جو مجھے اتنا سپورٹ کرنے کے لیے مجھے اتنا ہیلپ کرنے کے لیے کہ میں نیکس ویڈیوز آپ کے لیے بنا پا رہا ہوں اگر مجھے لائیس لائیس اور سبسکرائبرز کی مجھے اتنا ہیلپ کرنے کے لیے جتنی مجھے آپ کی سپورٹ کی چین ضرورت ہے آپ لوگ مجھے ویڈیوز کو جتنا زیادہ دیکھیں گے میں اتنی زیادہ ویڈیوز آپ کے لیے بناوں گا اور نئی سے نئی چیز بناوں گا اور آپ کو ڈیفرنٹ طریقوں سے بنانا سکھاؤں گا کہ کوئی بھی چیز کیسے بناتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کیا اور جیسے کہ آدم نے آپ کو بتایا تھا بس اس کے کنٹرولز کچھ فیصے ہو جاتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو انہیں نے کہہا اپنے مرجس سے آپ کریں گے لائک اور میرے چینل کو کریں گے سبسکرائب بس یہ چھوٹی سی میرے ایکویسٹ ہے اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکتیاں اس طرح ہم مارک سیم کریں گے اپنے اوبجیکٹس کو ان کے ورٹیسز اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں اس کو کریں گے اور اس کا فیس بھی بہت جرد بنائیں گے ٹھیک ہے اب نہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت تینکیو اور تب تک لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں